اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خریر سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے آمین سم آمین میری دعائیں آپ سب کے لیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا میں مدیہا عبید الرحمان میرا نیم ماشاءاللہ میرے بچے ہیں میں ہاؤس وائف ہوں اور میں یوکے میں رہتی ہوں ٹھیک ہے یہ تو میرے بارے میں ہو گیا میں نے سوچا کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے ایسا question کیا کہ آپ نے کیسے سوچا کیوں آئیں کس لیے آئیں تو میں نے کہا چلو اس کے بارے میں بھی نا ذرا بتایا جائیں میرے بارے پر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے آگئے آچانا کیسے آپ نے کسی پر trust کر لیا کیسے آپ کے دل میں آگئی اس time کے ایسا ہونا چاہیے بزنس کرنا چاہیے گھر سے کرنا چاہیے ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کسی پر نا تو ایسا نہیں ہے آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی پر یقین کرنا چاہیے کسی پر trust کرنا چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہونی چاہیے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اچھی زندگی deserve کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتے ہیں اور میرا جو آج کا مین ٹاپک ہے نا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے جہیز میرے دل میں ایک چیز آئی کہ ہم لوگ سوچتے ہیں بچیوں کو جہیز دیں بچیوں کو یہ دیں بچیوں کو وہ دیں اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں ان کے شادیوں پر تو میری یہی ایڈوائز ہوگی آپ لوگوں سے کہ آپ اپنی بچیوں کو یہ بزنس کروائیں تاکہ آپ کی بچییں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں ان کا فیوچر ہو وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکے ایون اپنے ہزبن کو بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہزبن ہیلپ نہیں کرتے یا ہزبن خیال نہیں رکھتے یا ان کو مطلب پرابلم ہوتا ہے ان چیزوں سے لیکن میں اتنا ضرور سمجھتی ہوں جب عورت کماتی ہے نا تو اس کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ کمائیں پہلے عزت بعد میں کمائیں اپنی عزت کو دیکھ کر آپ پھر کمائیں تو میں یہ ہی چاہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں کے لیے اس سے بہتر چیز نہیں ہو سکتی آپ اپنی بچیوں کو اس سے بہتر خوبصورت گفت نہیں دے سکتے جو وہ ساری زندگی آپ کو یاد کریں گی ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا اس معاشرے میں تو باپ کا حصہ بھی بیٹی کو نہیں ملتا افسوس کی بات ہے لیکن نہیں ملتا لیکن باپ کا حصہ بیٹی کو نہیں ملے گا یعنی کہ بیٹی جو ہوتی ہے اس کو نہیں ملے گا لیکن وہ ہی بیٹا اپنی بیٹی کے لیے ضرور سوچے گا دینے کے لیے اتنا ظالم معاشرہ ہے اتنا خطرناک معاشرہ ہے وہاں پہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اس سے اچھی اپورچنیٹی نہیں ہی مل سکتی غریب ہو امیر ہو دنیا جہان کی ہم چیزیں کر لیتے ہیں تو جہاں اپنے فیوچر کی بات آتی ہے وہاں ہم ہمارے موں میں دہی جم جاتی ہے وہاں ہمارے سوچوں پہ تالے لگ جاتے ہیں وہاں ہم سو جاتے ہیں اور ایسی گہری نیند سوتے ہیں کہ اٹھنا خود سے نہیں جاتے کوئی ہلا ہلا کے بھی آپ کو کہیں آؤ 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 آج میں آپ لوگ کی مدد کے لیے آ رہی ہوں اور ماشاءاللہ 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 کہ لوگوں کو سمجھانے لگ گئی ہے مجھے لوگوں کے دور پہ نہیں جانا پڑتا شکر الحمدللہ کہ مجھے لوگوں کو فون کر کے نہیں کہنا پڑتا مجھے لوگوں کے دور پہ نہیں جانا پڑتا لوگوں کو سمجھا رہی ہے میری بات کہ میں انہوں نے کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں اپنی زندگی کو آسان بنائیں اپنی بچیوں کی زندگی کو آسان بنائیں نہ صرف بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کی زندگی کو بھی آسان بنائیں تاکہ بچے خوش ہو فیوچر میں آپ بھی خوش ہو آپ کا اپنا کچھ ہو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو جو جب انسان کے اپنے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو اس کی رسپیکٹ اور زیادہ اچھے طریقے سکھی جاتی ہے ہم لوگ جس معاشرے میں ہے نا اس معاشرے میں ماں باپ بچوں کو پال کے جوان کر دیتے ہیں اور اپنی پروپٹی ہیں ان کے نام کر دیں گے اور خالی ہاتھ نہ چھت رہتی ہیں اور نہ زمین رہتی ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور جب کوئی ایسی ماں باپ کو بات سمجھاتا ہے کہ آپ ایسا مت کرو تو ماں باپ پتہ نہیں کس طرح چل رہا ہوتا ہے ان کا ذہن وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے پتنی ایک بچہ اگر ایسی بات کر رہا ہے پتنی اس کا کیا مفاد ہے لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اگر آپ خود آپ کے بچے کر سکتے ہیں تو یہ بزنس آپ کے نیم سے بھی چلایا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے اتنا سکون والا بزنس ہے اتنی آرام سے چلانے والا آپ یقین جانے میری جس جس سے بات ہوتی ہے نا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ نیگٹیف بھی سوچتے ہیں بہت زیادہ ڈر بھی جاتے ہیں بہت زیادہ خوف میں بھی آ جاتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا نہ ان کی آنکھیں کھولی جا سکتے ہیں ایون کی ان کی آنکھوں میں تیلییں بھی لگا دو نا تو تب بھی ان کی آنکھیں کھلنی والی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نیگٹیف سوچنا ہے نیگٹیف بھی سوچیں گے اس سے آگے نہیں سوچ سکتے کیونکہ اس سے آگے سوچنے کی ان کی سکت نہیں ہے اس سے آگے سوچو تو ہی آگے بڑھو گے نہ کہ صرف آپ کو اگر یہ سوچتے ہیں ہم مدیہا کو دیکھیں گے تو مدیہا کہاں تک پہنچ رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ میں آپ کا اپنا بینک بیلنس کول کے دکھاؤں گی کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیوں میں آپ کی حیلپ ضرور کر سکتی ہوں لیکن میں آپ کو پروف کیا دوں گی پروف مجھے دینے کی کیا زدت ہے میری خوش ہی نہیں بتاتی پروف میرے چہرے کا اتمنان نہیں بتاتا میں آپ لوگوں کے لیے جو کبھی نہیں آئی کبھی بھی نہیں آئی ٹک ٹاک پہ اور اس ریزن سے آئی کہ میں نے اس فیلڈ میں آکے سیکھا ہے یہ ایک اندر کی چیز تھی نا ہیلپ کرنا اس لیول پہ کرنی پا رہی تھی لیکن اب جو ہیں ویسے تو کرتے ہیں لیکن جو سوچ تھی نا اس لیول پہ نہیں میں کر پا رہی تھی لیکن اس فیلڈ میں آکے مجھے پتا چلا کہ لوگوں کی کس طرح سے ہلپ کی جاتی اب وہی لوگ اگر ان میں سے کچھ لوگ میں کہوں گی کہ آدھوں کا اگر دماغ خراب ہوگا تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا بعد میں آپ جتنا مرضی ویٹ کرو جتنا مرضی انتظار کرو کرتے رو سنو کی کرتے رو بیٹھے رو اپنے گھر میں موجنے کرو اور پھر بعد میں پٹتے رو کیونکہ جتنا لیٹ کرو گے اتنا آپ کو ہی نقصان ہے مجھے نہیں میرا رسک لگ گیا میرا مجھے جو ملنا ہے وہ مل رہا ہے میں جو لے رہی ہوں وہ لے رہی ہوں جو جو سکون جو تسلیم میرے دل کو ہے وہ ہے وہ کوئی نہیں چھن سکتا شکر الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت احسان ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنے لیے نہیں سوچ سکتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی آپ کو کھینچ کی نہیں لے کے آ سکتا سیدھی سی بات ہے کوئی نہیں کھینچ کی لے کے آ سکتا آپ کو دوسروں کی چیز نظر آتی ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے تو آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے بھائی نکلو آنکھیں کھولو اگر کوئی آپ کی ہی help کرنا چاہتا ہے دیکھو investment آپ نے کرنی ہے business آپ کا ہوگا name آپ کا ہوگا تو پھر کہے کی tension ہے پھر کہے کی tension ہے تو آپ نکلو یہ ان لوگوں کے لیے message ہے جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا غلط فہمی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو بھئی سوچتے رو آنکھیں بند کرو اور سوچتے رو اور ایسی گہری نین میں پڑے رہا ہوتا کہ تمہیں ہلاتا بھی رہے کوئی تو نہیں ہلا پائے تو میرا صرف یہی ایک message ہے آپ جن لوگوں جو لوگ آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی registration بھی کروانے کے لیے پورے پورے طریقے سے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو لیکن جو لوگ نہیں سوچ رہے ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ان کے لیے صرف یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا advice ہی دے سکتی ہوں پڑے رو سو جاؤ اور کچھ نہیں ہوگا تم لوگ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں تو اللہ پاگنے کے راستہ کھولا ہے تو اپنا دماغ بھی کھول لو آپ لوگ آگے نکلو بڑھو کوئی آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا جب تک آپ خود نہیں سوچو گے اور اگر کوئی آیا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے تو خدارہ اپنی مدد خود بھی کریں بستر سے اٹھنا خود پڑتا ہے روٹی کو بنانا خود پڑتا ہے چلو اگر کسی نے آپ کو آٹا لاکے دے دیا اب یہ تو انہیں نا سارا اس کے سر پر مند دو گے اٹھو نا کرو نا تو یہ بزنس اتنا زبردست ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کی نسلیں ایش کریں گی آپ کو سکون کی زندگی ملے گی اتمنان ملے گا اور کیا چاہیے دنیا کے کسی کونے میں رہو آپ وہاں سے کر سکتے ہو کسی بھی کونے سے بھی کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے لائنگویج کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو پیسوں کا ہے تو بھئی پیسے آپ ہر چیز کے لیے کری لیتا ہے شادی کسی کی ہے جوڑ لیا یہ کر لیا وہ کر لیا آج کسی کو اللہ معاف کرے کوئی بیماری ہو جگہ اس کے لیے بھی کٹھے کر لوگے تو غربت سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہوتی پریشانی سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہوتی یہی حقیقت ہے زندگی کی اس کو آپ سمجھ جائیں اگر سمجھ جائیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی نہیں سمجھیں گے تو اللہ ہی حافظ ہے ٹاڑاتے میں پھر کی کروں میں سمجھائی سکنیاں اور کچھ نہیں کر سکتی ٹاڑے لئی تو اٹھو سوچو تسی لوکی بھی ورنہ ٹاڑاتے اللہ ہافظ ہے ٹاڑاتے اللہ ہافظ